موت کی سزا ہمیشہ سے زیر بحث رہی ہے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں بھی اکثر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور موجودہ ثبوت پر مجرم کو سزا موت دینے کے عرصے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس ایک غلطی سے ایک فرد یا پورا خاندان انکہے زخموں کا حق دار بن گیا ہے لیکن سوائے سر بیٹنے کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا محضب ملکوں نے اسی لیے سزا موت تر تحفظات ہیں سزا موت کے حق میں کم اور ان سزا کے خلاف زیادہ ہیں ایشیائی ممالک اور خاص طور پر مسلم ممالک انجذبات احساسات اور تہذیب سے سرے سے عادی ہی نہیں سخت سزاؤں کو ہی سماج کی بھلائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہزاروں غلط سزاؤں پر عمل درامت ہونے کے باوجود بے حصی بہت عام ہے عوام کا بیشتر حصہ سخت سزاؤں کو پارک اور سڑکوں پر ہی دیکھنا چاہتا ہے شاید احساس میں کہیں نہ کہیں کمی ضرور ہے گزشتہ دنوں امریکہ کی عالی عدالت نے 2004 میں ٹیکسس میں ایک قتل کے مجرم کی سزا موت کو روک دیا منصف نے یہ فیصلہ کیا مجرم کے لواحکین کے لیے گویا ایک وقتی خوشقبلی تھی کہیں جا سکتی ہے جو طویل عرصے سے اس سزا کو رکوانے کی درخواست کر رہے تھے اس پر مختلف آرہ ہو سکتی ہیں صدر ٹرمپ کے زمانے میں سزائے موت پر 2020 میں 13 مجرموں کو سزا دینے کے حق میں فیصلے کے بعد جولائی سے اس دن تک جب صدر بائیلن کی حکومت آئی اس پر دوبارہ غور کیا جانے لگا اس میں دخل اندازی ضرور سمجھا گیا سزائے دی جا چکی تھی اس پر عمل ہونا ضروری تھا پھر کسی بھی مجرم کا کیس ہو کیا فرق پڑتا ہے بھلے یہ کیس ٹیکسس کے جان ریمریز کا ہی کیوں نہ ہو مثال کے طور پر کیوری جانسنز نے کیس پر بات کی جا سکتی ہے جس کا آئی کیو ٹیسٹ کرنے کے بعد پیسر جسے کم ترین جانچا گیا اس کے وکیل نے درخواست کی کہ ایسے شخصوں کیسے سزائے موت دی جا سکتی ہے یا اسی طرح دوسرے مجرم ایلفرڈ بارگس جس کا آئی کیو لیول اس سے بھی کم تھا اسی طرح ذہنی مریض عورت لیسا مانٹگو میری جس نے ایک حاملہ پر حملہ کر کے شکم مادر میں موجود بچے کو نکالنے کی کوشش کی حکومت نے ان تین اور بکیہ دس کی سزائے موت کو برقرار رکھا جس سے سونیا سوچیمر نے اسے خطرناک قرار دیتے ہوئے تیز رفتاری سزا کا مستحق قرار دے دیا خیال یہ ہے کہ جب حکومت نے سزا برقرار رکھی تو اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں کیورے جانسنس کی کیس میں اپیل کی عدالت نے تاخیر کو سات کی جگہ آٹھ دنوں سے رد کر دیا جس کے بعد عدالت آلیہ کو یہ سوچنے کا موقع ملا کہ اس پر عمل درامت پر اچھی طرح غور کیا جائے عدالت نے کیوں اور کیسے یہ تاخیر کی اجازت دی یہ ایک الگ موضوع ہے نیو یورک ٹائمز میں شائع شدہ مضمون میں لنڈا گرین آرز کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ عدالت نے بس یوں ہی بغیر گہرائی تک جانسے بغیر سزا موت کے اجازت دے دی قدامت پسند جزز عموماً اس بات بس سخت تنقید کرتے ہیں جب تمام شواہد کے بعد مجرم کو سزا موت دی جاتی ہے پھر کسی حوالے سے انہیں روک بھی دیا جاتا ہے ہمیشہ نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے مثلاً 2019 میں جسٹس نیل گورسچ نے تحریر کیا کہ جب میسوری کی عدالت میں اکثریت نے مجرم کو زہر کے انجیکشن اس کی جسمانی اور ذہنی صحت اتنی خراب تھی کہ زہر کے انجیکشن کی تکلیف ورداشت نہیں کر سکتا ورامریز نے ایک رکیتی کے دوران قتل کر دیا اور اسے اس سال 8 ستمبر کو سزا ملنی تھی اس کے وکیل نے 7 ستمبر کو ایک درخواست فانسی کی سزا کے منسوخ کرنے کی درخواست جمع کر دی عدالت نے اگلے روز سزا پر عمل درامت روک دی ٹیکسس کے قانون میں مرنے والوں کو آخری وقت میں اپنے مذہبی رہنمہ کی دعا حاصل کرنے کی اجازت ہے اور مجرم اپنے آخری عصمات میں عیسائی پادری کی موجود ہی چاہتا ہے اس کی درخواست قانون کے اندر تھی اسے حق حاصل تھا کہ آخری لمحو مذہبی پیشوا اس کی سرحانے پر دعائیں کرے مذہبی نغمے اس کے سامنے گائے اس کیس میں سب کچھ بلکل نیا و مختلف تھا یہ سماجیہ قانون نہیں ایک مجرم کو مذہبی جذبات سے متعلق تھا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کیونکہ صرف ایک ہفتے پہلے ہی یعنی پہلی ستمبر کو ریمر اس کی درخواست کو ٹیکسز ابوارشن والوں کی طرف سے کی گئی تھی عدالت نے مسترد کر دی تھی جس کے بعد فانسی برقرار تھی اب مذہبی بنیاد پر اس کو روکنے کی ہدایت آگئی تھی آخر ایک ہفتے میں ان دونوں نقطوں میں کیا فرق ہے ابوارشن گزشتہ نفسدی کی قانون کے دائرے میں آتی ہے لیکن شاید کسی عدالت کو مذہبی رہنما کی موجودگی اور مذہبی نغموں کی گائیکی کے لیے سزا روکی جا سکتی ہے ہر نئی بات پہلی بار ہی ہوتی ہے یہ بھی پہلا واقعہ ہے سچ تو یہ ہے کہ اکثر ریاستیں مجرم کے آخری وقت مذہبی رسومات یا دعاوں کی اجازت دیتا ہے کئی پرسوں میں پانچ سو سزائیں موت کے مجرموں کو آخری وقت راہب کو دعاوں کی اجازت دی گئی ہے ٹیکسس اسٹیٹ نے عیسائی اور مسلمانوں کے لیے علماء کی حاضری کا قانون بنا رکھا ہے دو ہزار انیس میں بودمت کے ایک مجرم نے اپنے راہب کی موجودگی کی ترخواست کی تھی جو عدالت نے رت کر دی لیکن جب ججو نے آپس میں ووٹنگ کی تو سزا کو روک دیا گیا اور مجرم کو اس کے مذہبی پیش وقت کی حاضری کے لیے سہولت فرہام کرنے کا حکم دیا گیا جس جس بیرٹ نے لکھا ہے کہ ہم کسی قسم کی مذہبی تفریق نہیں رکھ سکتے یا تو ہر مذہب مجرم کو اس کی خواہش کے احترام میں اجازت دی جائے یا پھر کسی کو بھی نہیں اور یہ ہر اسٹیٹ کی اپنی مرضی ہے وہ قانون کس طرح تشکیل دیتے ہیں ٹیکسس نے اس کے جواب میں ہر مذہبی رہنما کو موت کے وقت مجرم کے قریب آنے پر پابندی لگا دی ہے لیکن اگلے ہی برس روبن گیٹرس نے اس کے خلاف اپیل کر دی وہ یہ کیس جید گیا عدالت نے ٹیکسس عدالت کو کہا کہ کیا مذہبی پیشوہ کی بے دخلی قانونی ہے اس کے بعد پھر حکومت عدالت یا خود مجرم کے لواحقین کو اجازت مل گئی کہ وہ اپنے مذہبی پیشوہ کو بلا سکتے ہیں لیکن صرف حاضر ہو سکتے ہیں مجرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یا یہ آواز دعائیں نہیں پڑ سکتے کیونکہ مجرم کو چھونے یا ہاتھ لگانے سے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آخری لمحے سزائے موت پر عمل درامت میں پیچید گیاں پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ آخری لمحوں میں صرف وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو انجیکشن دینے کے پوری مدارج پر نظر رکھتے ہیں کوئی ناخشگوار واقعے سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اب ریملیس کے وکیل کی درخواست اور پھانسی کی سزا کو روکنے پر چیلنج نے کانون کے لیے نیا دروازہ کھول دیا ہے جان ہینری ریمریس جو مجرم ہیں اس کی زندگی کے سانسے چلتی رہیں گی